اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر ملک اوفیشیل آج میں حاضر ہوں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں مشہور ہونے والی ایک جانی مانی شخصیت شاہد انور کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا جن کی ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نے اتنی ویڈیو آئی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ غریبوں کو تانے کستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے مختلف پاکستان میں پورے پاکستان میں ان کے تین چار مختلف ڈائیڈاگ مشہور ہو چکے ہیں جیسا کہ غریبوں بوسری والے یہ تین چار ڈائیڈاگ مشہور ہو چکے ہیں وہ اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں غریبوں کو تانے کستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ انہوں نے ایمازون پہ ورک کر کے کمائیا ہے اور پورے پاکستان میں ان کے کورس بھی چل رہے ہیں اور وہ پاکستان کی عوام کو اپنے کورسز کے ذریعے ایمازون کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے کورسز میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ایک نہایتی جھوٹا اور مکار آدمی ہے اور اس نے ایمازون سے پیسہ نہیں کمائی ہوا ہماری بات اس کے ایک کزن سے ہوئی ہے جس سے ہمیں حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ وہ کیسے امیر ہوا ہے اس کے پاس پیسہ کیسے آیا ہے اس نے یہ پیسہ ایمازون سے نہیں کمائی بلکہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دبائی میں وہ جس کلپ میں کام کرتا تھا اس کلپ میں ایک دفعہ امریکہ سے کوئی گے آیا گے سے تو آپ پوری طرح واقف ہوں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ کلپ میں آیا اسے ایک خوبصورت لڑکے کی ضرورت تھی اس نے شاہد انور کو دیکھا شاہد انور کو دیکھتے ہی اس کا دل شاہد انور پہ آ گیا کیونکہ شاہد انور شروع سے ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس گے کو بھی ایک خوبصورت لڑکے کی تلاش تھی اس لیے اس نے شاہد انور کو کہا کہ تم میرے ساتھ یو ایسے چلو اور مجھ سے شادی کرو یوں پھر شاہد انور نے اس کی بات مان لی اور وہ اس کے ساتھ یو ایسے میں سیٹل ہو گیا اور پھر ایسا ہوا کہ چھ مہینے بعد اس گے کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی اس کی موت کے بعد جیسا کہ امریکہ کا قانون ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی ساری کی ساری جائداد اس کے رشتہ داروں کو جانی تھی ساری جائداد اس کے شوہر یعنی شاہد انور کو چلے اس لیے وہ راتوں رات بہت امیر ہو گیا اور پھر اس نے مشہور کر دیا کہ اس نے یہ سارا کا سارا پیسہ ایمازون سے کھمایا ہے اس کے جو کورسے چل رہے ہیں ان میں بھی بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے سارا کا سارا افراد ہے دوستو جب شاہد انور کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو یہ بات بلکل ناگوار گزرتی ہے اگر اس کی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یہ والی بات ضرور کیجئے گا شاہد انور کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غریبوں کی لے سکتا ہے تو غریب بھی اس کی لے سکتے ہیں